اہم آپ نے ایک انیلسز دیا ہے ریڈنگ دیا ہے خبر شیئر کی ہے وچ کنونسنگ بھی لگ رہی ہے آپ کی بات لیکن آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹیم جب خان صاحب کے پاس گئے تھے اس میں ایجنسیز کے لوگ گئے تھے یا عظم سواتی صاحب صبح صوری جو جیل کھلوائی گئی تھی اس کے بعد آٹھ سپتمبر کا جلسہ ملا تو خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھے کہ اب میں بھی کہوں نہ کہ جلسہ کینسل کرنا ہے کال آف کرنا ہے نہیں کرنا تو یہ تو سب کو پتا تھا پارٹی میں کہ جب تک عمران خان صاحب تو وہاں سے کال نہیں ہے کہ میسیج نہیں آئے گا تو وہ اس میں تو کسی میں جرعت نہیں ہے کہ وہ جناب وہ سارے ہنگامہ وغیرہ جو اس کو کال آف کریں اور پلس یہ بتائیے گا کہ یہی مقصد نہیں تھا کہ جناب کی اسلامباد میں اگر ہنگامہ ہوتا ہے یہاں پہ کیاس ہوتا ہے پینک ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ ویلنس ہوتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ پھر یہ انہی لوگوں کو لے گی اور جائے گی وہاں پہ جیل میں اور خان صاحب کو کہے کہ مربانی فرمائے جیسے پہلے آگاست میں آپ نے کی تھی کال آف کی تھی ایجیٹیشن جہاں وہ یہاں پہ مذہبی جماعتوں کے گروپ پہتے تو اب آپ صورتحال کو سنبھال لیں اور پھر خان صاحب اپنی ٹرمز ان کو ڈکٹیٹ کرویں گے کہ فائن میں کرتا ہوں تو میرے لئے کیا ہے اس میں سارا تو لگتا ہے یہ اسی طرح کی پلاننگ تھی اسی طرح کا منصوبہ تھا جو شاید جو ورک آؤڈ نہیں ہوا دیکھا علی امین صاحب کا کلب جب جو انہوں نے پہلا سیمبلی سے خطاب کیا اور آج بھی جی انہوں نے کہا جی میں بیٹ آف پہنچا اور میں نے یہ سوچا کہ میں ای پی ہاؤس جہاں وہاں جا کے تھوڑا ریس کریں گے پریشن اپ ہوں گے اور خان صاحب سے بات ہوگی انہوں نے اس دن کہا خان صاحب سے بات ہوگی اور ملاقات ہوگی آج انہوں نے کہا کہ بات ہوگی تو ان کا یہ خیال تھا جسا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی بات کروائی جائے گی عمران خان سے اور عمران خان صاحب اگر کال دیں گے اس کو بند کرنے کی تو میں بند کر دوں گا نہیں دیں گے اسے ظاہرہ ان کو کوئی سیسا کرنا پڑنا تو اسی بات کون سیس اس ایک جو دو تقریریں علی امین کی میں نے سنی ہے اس میں یہ بات تو درست لگتی ہے کہ ادھر سے ایک کال دیالے جانی بھی یا کسی شخص کو دیالے جانا تھا اور وہاں سے آرڈرز اور جن شخص دیکھانے ہیں اس دفعہ لگتا ہے کاشف کے جو ڈیڑ خان صاحب نے فکس کی تھی بڑی سمجھدار مطلب کلکولیشن کر کے کی گئی کہ اس چار اکتوبر کا کہا گیا کہ اسلامباد پہ لوگ لے کر آنے ہیں اور جو بھی جلسہ جلوز ہے جو بھی کرنا ہے اسی دن ملیشن پرائیم سٹر پاکستان میں ہے سر اگین وہ پہلی دفعہ رہتے ہیں پھر وہ شنگائی کانفرنس کی مطلب اس کا باز والد آنا شروع ہو گیا تو یہ لگتا تھا آپ کو اچھا پلاس اینی طرح میم کا بھی ایک اور ہے سپریم کورٹ میں کیسز ہیں تو خان صاحب کی تو پلاننگ یہ لگ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے آنا ہے اور بیٹھنا ہے دھرنا دینا ہے دوہزار چودہ کی طرح اور اتنا جلدی یہاں سے نہیں جانا جب تک کہ میرے پاس نہیں ہیں کہ جیل میں اور بیٹھ کے اگر مجھے رہا نہیں کیا جائے گا میری پارٹی کو ریلیف نہیں دیا جائے گا تو خان صاحب دیٹھ وغیرہ ساری انہوں نے بڑے انتے پلان کر کے انہوں نے یہ چننی تھیں تو شاید بیک فائر کر گئے ہیں اور ان کا جو فالور تھا وہی والی بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہ سمجھدار نکلے ہیں سر خان صاحب کی رہائی اور ان چیزوں سے زیادہ روگ صاحب اس کا سب سے بڑا جو جو عوامل میں میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ بنی ہو بھی اسلام بات کی احتجاج کی وہ آئینی ترمیم ہے تحریک انصاف اور خان صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے لیکن اس وقت ایک ادارہ ہے جس سے تحریک انصاف کو یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہاں سے ان کو کسی قسم کا ریلیف مل سکتا ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ اس سے پہلے لئے آپ نے دیکھا مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے ریلیف کیا ہے بات ہوئی اسی سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں کہ کمپلیٹ جسٹس ہونا چاہیے جو الیکشن ہوئے اس میں دھاندری ہوئی ہے ہم نے اپنا رول ٹھیک سے پلے نے کیا اس قسم کے دیانہ اس قسم کے ریمارٹ ہم نے سپریم کورٹ سے سنے تحریک انصاف اگر اس کا پورے نظام اور چیس پورٹ کو دیکھ رہی ہوگی کہ جس جگہ پہ جتنے جہاں 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 جو جو ادارہ ہے اور ادارہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف آپ نے دیکھا آج آپ نے اناؤنس بھی کیا شروع میں سپیکر خط لکھتا ہے الیکشن کمیشن نے جلاس بولا لیتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس جلاس میں کیا ہوگا وہ چالیس ارتیس جو نشستے رہ گئی ہیں یا جو جو مافی چاہتوں جو ریزرپ سیٹھ ہیں وہ حکومتی اتھار کو دے دیں کیونکہ ان کے دو تیائی پوری کرنے الیکشن کمیشن یہ کر رہا ہے اسلام آئی کورٹ سے ان کی اپنے ریزرویشنز ہیں کازی صاحب سے اپنے ریزرویشنز ہیں پارلیمنٹ کا جب دل کرتا ہے کانون سازی اس طرف کر دیتا ہے جب دل کرتا ہے ادھر کر دیتا ہے تو ان کو کہیں سے بھی وے آف ہوپ نظر نہیں آری سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ میں چینج آف گارڈ ہوگا پچیس چھبیس اکتوبر کو شاید وہاں سے تھوڑا سا ریلیف ملے یا بہت سا ریلیف تو اگر یہاں پر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک امید ان کو ہے کہ یہاں سے اکتوبر میں کیونکہ شروع ہو گیا مہینہ بیس پچیس دن رہ گئے ہیں ہمیں ریلیف ملے گا وہ ریلیف کی امید بھی ختم ہو جائے گا آپ کو جاتا ہے یہ اس کے بعد پھر پورا چیس بورٹ جو ہوگا وہ حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لگائے ہوئے پرسوں کا لگا ہو جس میں عمران خان کے لیے ریلیف نہیں ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سب عمران کی خان کی رہائیت سے زیادہ آئینی ترمیم کو رکھنے کے لیے اسلامباد لائے گا مجھے کاشی یہ بتائیں آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی بہت سارے پی ٹی اے کے لوگ جو آپ کے جاننے والے ہیں ان میں سے کسی نے یہ بات بتائی کہ پہلی تفہہ ہم نے دیکھا میری لیونگ میموری میں شاید پہلے ہوتا ہو تو مجھے نہیں پتا آپ بھی بتائیے گا پلیز کریکٹ می افہم رانگ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی پولٹیکل پارٹی اسلامباد ہے لانگ مارچ کر کے ہے وہ درنا کر کے ہے وہ جو بھی اپنے مطالبات لے کر رہے لیڈرشیپ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں میں نے سینٹرز پارٹی چیئرمین ڈپٹی سیکریٹی سارے ہوتے ہیں یہ پہلی تفہہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ان کو ورک فرام ہوم بتایا گیا ہے اور وہ گھروں میں سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے تھے اپنے مجمع کو کہ شابس بیٹا آپ آپ حمد کریں ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہی والی بات چڑھ جا یا سولی بیٹا رام بھلی کرے گا آپ کی کسی سے بات ہوئی کہ ان کو کیوں روکا گیا کہ آپ لوگ انہیں اس جلوس میں ایجیٹیشن میں ہنگامے میں آپ نے شریک نہیں ہونا آپ کی کسی سے بات ہو اور آپ کو خود کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا سر مطالب اٹس اٹس ان پریسیڈنٹیٹ کبھی نہیں ہوا سر میری لیونگ میموری میں تو نہیں آ رہا یہ بہا یہ آپ کو کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ یاد نہیں ہوگا کیونکہ عمومن لوگ نکلتے ہی لیڈرشپ کے تیچھے لیڈرشپ ہی نہیں ہوگی تو لیڈرلیس لوگوں نے کسی چوراہے پر جا کے یا کسی اپنی چوراہ پر جا کے کیا کرنا وہ تو لیڈر آتا ہے وہ تقریریں کرتا ہے بات میری بہت ہوئی سب کی کہانی ایک ہی ہے جس میں جو بلیویبل بھی ہے کسی حد تک انہوں نے مراد جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ کمزور ہو سکتے ہیں اٹھایا جا سکتا ہے لیکن آپ سعاد اللہ پلوچہ آپ کی اگر آپ کانی سنیں جو ویلوگ ہویا جو انہوں نے ویڈیو دیت تھی کہ کس طرح اپنے گھر کی خواتین کو اٹھا لیا گیا پی ٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے ایم ایم ایس کو اٹھا لیا گیا تو شاید سوڑنے میں آسانی ہو نمبر اس وقت حکمران اتحاد کے پاس پورے نہیں ہیں وہ دو تہائی اکثریت آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو پیکر کا خط ہے یہ اسی وجہ سے لکھا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسری طرف نمبر پورے نہیں ہیں اس کی طریقے ایک آفیصلہ دیا گیا تھا وہ اس لیے تھا کہ لوٹے بنا جا سکے لیکن وہ لوٹے بنا نہیں پا رہے کیونکہ لوگوں کو انہوں نے پشابر میں رکھا ہوا یا کیٹوی میں کسی جگہ رکھا ہے میرا میری سبر یہ ہے کہ پشابر میں ایم ایم ایس زیادہ جو کمدور لوگ تھے والنیبل تھے تاکہ وہ حکومت کے ہتھے ہیں کسی اینجنسی کے ہتھے نہ چلیں اب اس وجہ سے یہ دوسرا روت استعمال ہو رہا ہے ایسی پی کا مجھے کاجو آپ کے بعد میں چلیں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کی بعد میں وزن ہے تین نام میں بتاتا ہوں چار ان کو حکومت نہیں پک کر سکتی تھی یہ ان کی بطلب فسٹ ان کی ٹیئر میں ہیں ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا تھا نہ ان کو زبردستی کر کے ان سے ووٹ لیا جا سکتا تھا بریسٹر گوھر صاحب تھے ان کو نہیں اٹھا سکتے تھے جیرمین ہیں اور پارٹی کے امین ہیں اس کے بعد یہ شبلی فراد صاحب ہو گئے سر عمر عیوب صاحب ہو گئے میں نام لے لیتا ہوں شیخ وقاس اکرم صاحب ہو گئے جو ان کے پرامیننٹ ہیں یہ چار لوگ تو تھے جن کو کمس کا میرا نہیں کہا لے کہ حکومت یا کوئی جنسیاں یا کوئی پولیس اٹھا کے ان کو زبردستی کرتی اور جا تاکہ ان سے ووٹ ڈلوا دے گئے ترمیم میں یہ چار لوگ تو آ سکتے تھے تاکہ کوئی بندہ تو ہو اگر اب ماں باپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع کرے کوئی لوگ تو ہوں جو تھوڑا سا راستہ دکھائیں کنٹرول کریں یہ چار لوگ بھی نہیں تھے سر یہ تو میں نام دے رہا ہوں کوئی آپ بھی بتا سکتے ہوں گے دو چار اور مزید لوگ کا جن کو حکومت میرا خیال ہے ٹاچ نہ کر دے کہ ان سے ہم ووٹ ڈلوائیں گے وہ بھی نہیں راجہ صاحب ہوں گے لیکن میرا خیال ہے وہ لہور ہوں گے لہور کہتے جاہتا ہے کیونکہ وہ دہمیں نہیں نہیں تو ان کو اٹھا کہ سرکار نے کچھ کرنا نہیں نہیں انہوں نے تو ٹویٹ کیا وہ کاشیب آپ نے پڑھا ہوگا اور بڑا سمجھ دارا ہے ٹویٹ کیا جس پہ گالے بھی کہی ہیں غریب نے کیونکہ یہاں پہ ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی بات کرے تو فوری طور پر غداری کے فتوے لگ جاتے تھوڑی دیر کے لیے ڈی چوک جا کے ہنگامہ کرنا شکل دکھانے اس کے بعد جیل میں بیٹھے رہنا یہ تو کوئی سمجھ داری نہیں ہے اب وہ پتہ نے کس کو کہہ رہے تھے اپنی پارٹی کو یا خان صاحب کو یا جس کو تو انہوں نے تو ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی صاحب یہ وہ تو اس کے خلاف تھے کہ یہ آپ یہ ڈی چوک جو جا رہے ہیں یا درنے دے رہے ہیں لیکن روب صاحب آپ کی آپ ہی کے سوال سے اگر ہم نے اپنی تپنگیاں اڑائیو ہیں حضیع کی سر دوسرا کسی کے اگر نکالا جائے کہ میرا حال ہے کوئی پلان بھی نہیں تھا کسی کے پاس کسی کو نہیں پتا تھا یہی پلان تھا جو میں پیٹ رہا ہوں یہی پلان تھا کہ کوئی پلان نہیں ہے ان کو کھلا چھوڑ دو عوام کو اور بنگلہ دیش ٹائپ کوئی خدا نہ خواستہ جو مادل ہے وہ اسلامباد میں آتا ہے تو آنے دیں لوگ خود بخود آتے جائیں گے اور بات بڑھتی جائے گی پھر خان صاحب بیٹھیں گے اور وہ کنٹرول کریں گے اپنی اپنی شرائط میں لیکن لوگ صاحب اس میں اس آرگومنٹ سے مجھے پرابلم یہ ہے کہ نو مہی کے بعد اگر ایک سیاسی جماعت جبارہ وہی سٹریٹیجی جو کہ ایک سٹریٹیجی بیٹھائر کر چکی ہے ایمپلائی کرتی ہے یہ کتنی اکلمندی والی سٹریٹیجی نہیں ہوتی بڑی اہمکانہ اپروچ ہوتی ہے چونکہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی ہائے ریسک ہائے ریوارڈ اپروچ لیتے ہیں نا سب کو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ اگر ہائی ہے تو اس کا ریسک بھی بہت ہائے اور آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ الٹی پڑ گئی تو اس کا نقصان بھی تو ہوگا یہ کاشو انگلیش کی کہاوات ہے آپ نے یقینا پڑھی ہوگی انگلیش کہہ کوٹ ہے کہ ایک دفعہ غلط ہی ایک دفعہ کیا آپ غلط کام کر چکے ہیں تو وہ مسٹیک ہوتے دوسری دفعہ کریں تو اس کا مطلب آپ کو مزا آنا شروع ہوگی ہے تو یہ اگر مطلب یہ تو دوسری آپ کی تفعہ ٹھیک نہیں ہو آپ کی تفعہ ٹھیک کر لیں گے ہم آپ کی میرے ٹویٹ بھی دیکھئے مزے لینے والے کام آپ آج کار ٹویٹ کر رہا نا ہم کا احتیاط کیا کریں جو ملے یقین آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرح ہی سمجھ گیا سر i got your point تو مسئلہ یہ نا ہے i can't imagine دیکھیں پولیٹکس جو آنا جس آپ نے سلمان راجہ صاحب کی ٹویٹ کا ذکر کیا اس بس جو لوگ ہیلم آف اپیس کہنا دو قسم کے لوگ زیادہ تر لوگ وہ میورکس نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں بیرستر گوھر ہو گئے عمر ایوب سلمان نکرم راجہ یہ پارٹی کا think and job یہی ہے نا جنہوں جو main political جو game ہے یہ جو decide کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں آفیس ہے سارا یہ وہ میورکس نہیں ہے تم i can't imagine کہ یہ لوگ اس طرح کا اگر ایک option آئے گا کہ بندے لاور کھلے چھوڑ دو جو کہ ممکن ہے میں یہ نہیں بھی کہا رہا کہ نہیں ہو سکتا یہ بات آپ کی بات مجھے نا کہ لاور کھلے چھوڑ دیا گیا اور بندے کوئی نہیں تھا وہاں پہ